بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین خسلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائے اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا اول یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائے دوسرے یہ کہ وہ کسی انسان سے محج اللہ کی رضا کے لئے محبت رکھے تیسرا یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا بورا جانے جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے کو بورا جانتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر سولہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسار سے محبت رکھنا ایمان کی نسانی ہے اور انسار سے کینہ رکھنا نفاق کی نسانی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر سترہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب آپ کے گفت صحابہ رجی اللہ عنہ کی ایک زماعت بیٹھی ہوئی تھی فرمایا کہ مجھ سے بیٹھ کرو اس پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروگے چوری نہ کروگے جنا نہ کروگے اپنی اولاد کو قتل نہ کروگے اور نہ آمدن کسی پر کوئی نہ حق بہتان باندھوگے اور کسی بھی اچھی بات میں اللہ کی نافرمانی نہ کروگے جو کوئی تم میں اس عہد کو پورا کرے گا تو اس کا سواب اللہ کے جمعے ہیں اور جو کوئی ان بری باتوں میں سے کسی کا ارتکاب کرے اور اسے دنیا میں اسلامی قانون کے تحت سجا دے دی گئی تو یہ سجا اس کے گناہ کے لیے بدلہ ہو جائے گی اور جو کوئی ان میں سے کسی بات میں مبتلا ہو گیا اور اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا لیا تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہیں اگر چاہے معاف کرے اور اگر چاہے سجا دے دے عبادہ کہتے ہیں کہ پھر ہم سب نے اس سب باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت کر لی سئی بخاری عدیش نمبر اٹھرہ موسیقی 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 موسیقی